آج کل بی جی پی کے نیتاؤں کا منتریوں کا دلت پریم پارٹی کے لیے مصیبت کی بجائے بنتا جا رہا ہے آج پھر کہی جائے گئے سے ایسی تصویریں آئیں جس سے بی جی پی کی اور کرکری ہوئی ایسے سالو والیہ ایک دلت پریوار کے گھر گئے کھانا کھایا نکل انظام لگا کہ انہوں نے کھانا باہر سے منگوایا تھا دلت کے گھر میں رکنے کے بجائے ٹینٹ میں بیٹھے اور چلے گئے اسی طرح تصویریں ہنسار سے آئیں نیتا جی دلت کے گھر گئے دلت پریوار نے نیتا جی کے لیے پکوان بنائے لیکن نیتا جی نے خوٹل سے منگوایا ہوا کھانا کھایا دلت پریوار کا کھانا رکھا کھا رکھا رہ گیا نیتا جی نے اسے چھوا تک نہیں تصویریں پولیٹیکلی پرفیکٹ تھیں دلت پریوار کے بیچ جھک سفید کپڑوں میں منتری جی ایک طرف دلت پریوار کی مہلائیں دوسری طرف پریوار کا مکھیا اس کا چھوٹا بچہ اور منتری جی کے ساتھ آئے لوگ منتری جی نے بگل میں بیٹھے چھوڑے بچے کو اپنے ہاتھ سے نیوالا کھلا کر ایک دم ایموشنل ماحول بنا دیا سب کچھ پرفیکٹ تھا لیکن دلت کے گھر کی اس فوٹو اپورچنیٹی کے آگے اور پیچھے کی کہانی نے سارا کھیل بگاڑ دیا کیندری منتری ایس ایس اہلو والیا بگو سرائے میں دلت کے گھر آئے تھے کھانا بھی کھایا لیکن پتا چلا کہ کھانے کا پورا انتظام وہ خود کر کے آئے تھے باہر سے ان کے لیے سوادشت وینجن مانگوائے گئے تھے منتری مہودے کو دلت پریوار کے ساتھ رہنا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ منتری جی دلت کے گھر میں نہیں باہر سے مانگوائے گئے ٹینٹ پہ رکے تھے اور کھانا کھانے کے بعد رات گیارہ بجے وہاں سے نکل گئے پھر رات بگو سرائے ریفائنری میں بتائی ان کو رکنا تھا مہادلیت کے گھر میں اور مہادلیت کے گھر میں نہیں رک کر کے باہر سے ٹینٹ اور سویانہ مانگوائے گیا اسی روپیہ کے چاول ان کے لیے بھوجن بنوائے گیا رکنا تھا اس گھر میں لیکن وہ رکے نہیں وہ رات کو اگارہ بجے نکل گئے یہاں سے بگو سرائے ریفائنری چل گئے ارے بھائی جب آپ میرے درد کو دیکھنے آئے آپ ہم کو سمجھنے آئے تو جب آپ رات میں رکھتے تمنوس مہادلیت پریبار کی بات کو آپ سمجھتے اس کے دکھ کو آپ دیکھتے جب یہ خبر پھیلی گرکری ہوئی تو منتری جی نے کہا کہ سب جھوٹ ہے کھانا بھی گاؤں کا ہی تھا اور رہے بھی وہ گاؤں میں ہی تھے ہریانہ کے حسار سے بھی بی جے پی نیتا کے دلیت پریم کی خبر آئی ہریانہ ویدیالیو شکشہ بورڈ کے چیئرمین جگبیر سنگھ اپنے 20-25 سمرتکوں کے ساتھ کل رات زہو گاؤں گئے تھے وہاں جس دلیت پریوار کے گھر ان کے کھانے کا پروگرام تھا اس پریوار نے ان کے لئے مشکل سے کھانے کا انتظام کیا منتری مہودے کے لئے حیثیت سے زیادہ انتظام کیا لیکن ساری محنت بیکار ہو گئے کیونکہ منتری جی نے اپنے لئے باہر سے کھانا منگوایا نیتاؤں کے ایسی حرکتوں سے بیجی پی سانسط اودیت راج ناراض ہے اودیت راج کہہ رہے ہیں کس کا نگٹی بسر ہوگا اصل میں پردھان منتری نے بیجی پی کے نیتاؤں کو سلاح دی تھی کہ وہ دلیتوں کے گھر جائیں ان سے میل جول بڑھائیں لیکن بیجی پی کی نیتا جیسی حرکتیں لگاتار کر رہے ہیں اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو سکتا ہے